بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام مدسر علیہ ہے اور میں ترس مارک پلیٹوارم سے آپ سے محاطب ہوں ناظرین آج اس ٹاپک میں ویڈیو بنا رہا ہوں بسیکلی میں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہا رہا ہوں کیپٹل سمارٹ شیٹی کا اور لاور سمارٹ شیٹی کا آج سے تقریباً دوڑا ہی سال پہلے جب ایچ آرائل نے اپنو پروجیکٹ شارٹ کیا کیپٹل سمارٹ شیٹی اسلامباد میں تو ناظرین ہمیں انوائٹ کیا گیا سائٹ پہ ہم نے سائٹ وزٹ کی جا کے ہم نے جب وہاں پہ موقع پہ جا کے سائٹ دیکھی تو ہم غود اس سوچ میں پڑ گئے کہ آیا اس چیز کو کیسے ڈویلپ کیا جائے گا اس جگہ کو رہنے کے قابل کیسے بنایا جائے گا انچے انچے پہاڑ گہری گہری کھائیاں عجیب سا وہاں پہ منظر آ رہا تھا لیکن ناظرین ہم اس چیز کا چشمدید گواہ ہیں دیکھتے ہی دیکھتے دوڑ آئی سال میں ایچ آر ایل نے کیپٹل سمارٹ شیٹی کی سائٹ کو اتنا ڈویلپ کر دے اس قابل بنا دیا کہ اگر ہم کل کو وہاں پہ جا کے گھر بنا کے رہنا شروع کر دیں تو ہمیں اس چیز میں کوئی ایشو نہیں ہوگا ناظرین اس وقت کیپٹل سمارٹ شیٹی جو ہے وہ اسلامباد کا ہارٹ ترین پروجیکٹ بن چکا ہے اور اپنی جو بلندیوں پہ اس وقت پہنچا ہوا ہے راول پینٹو اور اسلامباد میں اگر اس کو دیکھا جائے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے پاکستان ساتھ اگر اس کو کمپیر کیا جائے تو کیپٹل سمارٹ شیٹی جو چیز بننے جا رہی ہے یہ چیز ہمیں اس کی پورے پاکستان میں کہیں پہ مثال نہیں ملے گی اسی طرح ناظرین کیپٹل سمارٹ شیٹی کی پذرائی کے بعد ایچ آر ایل نے فیصلہ کیا کہ ہم سیم یہی چیز یہی پروجیکٹ ہم لاہور میں بھی ڈیویلپ کریں گے ایچ آر ایل نے ایک انیشیٹیو لیا انہوں نے لاہور میں اپنا پروجیکٹ لانچ کرنے کی سوچی اور پری لانچ پہ اس کی بوکنگز کھولی گئی جو کہ دڑا دڑ بکی اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں پری لانچ کا سارا کوٹا کلوز ہو گیا اس کے بعد ایچ آر ایل نے اپنے جو فردر ڈاکومنٹیشنز تھی ان کی طرف بڑے اور الحمدللہ آج سے ایک سے ڈیڑھ ہفتہ پہلے انہوں نے لاہور سمارٹ سیٹی کا ہمارا جو این او سی ہے ال ڈی اے سے وہ بھی اپروف ہو چکا ہے ناظرین جن لوگوں نے آج سے دو اڑا ہی سال پہلے کیپٹل سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ کی تھی الحمدللہ الحمدللہ آج وہ سارے انویسٹرز حضرات اور جو انڈیوزرزیں سب پروفٹ میں ہیں اس وقت کوئی بھی ہماری ایسی فائل نہیں ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جو پروفٹ میں نہ ہو جن لوگوں نے آج سے دو اڑا ہی سال پہلے انویسمنٹ کی تھی تو میں آپ سب کو یہی چیز سمجھانے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا لاہور سمارٹ سیٹی لانچ ہوئے تو یہاں پہ جو انیشل لانچنگ ریٹس ہیں اگر ہم ان کو اویل کریں گے تو انشاءاللہ دو سے اڑا ہی سال بعد آپ لوگ بھی اسی سٹیشن پہ ہوں گے اسی سٹیج پہ ہوں گے جہاں پہ آج ہمارے کیپٹل سمارٹ سیٹی کے پرانے انویسٹر سزاد ہیں اور اگر میں لاہور سمارٹ سیٹی کی ڈیویلپمنٹ کی بات کروں تو ناظرین اگر اتنا مشکل ترین ٹاسک ایچ آر ایل نے دو اڑا ہی سال میں اچیف کیا ہے اسلامباد والا جو کہ ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیسے ہوئے کیسے ممکن ہے تو لاہور سمارٹ سیٹی تو اس کے کمپیریزن اگر کریں تو وہ بہت آسان ہے ایچ آر ایل کیلئے اس کی جو ڈیویلپمنٹ کرنا اس کو جو ڈیویلپ کر کے ڈیلیور کرنا کمپنی جو ہے وہ ون پوائنٹ فائیویس کا کمیٹ کر رہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈیویلپ سال میں اس کو ڈیویلپ کر کے تو ہینڈ آور کریں گے لیکن جو ایک میرا اپینین ہے جس طرح فل سونگ کے ساتھ کیپٹل سمارٹ سیٹی میں کام ہوا ہے اور ابھی بھی چال رہا ہے 24 بائی 7 وہاں پہ کام ہو رہا ہے اگر اسی پیس کے ساتھ لاور میں کام کیا گیا تو میرا یہ ذاتی راہ ہے کہ ایک سال ایک سال سوہ سال کے اندر جو ہے کمپنی وہ اس کا آپ کو پوزیشن دے دے گی آپ کو ہینڈ آور کر دے گی حالانکہ آپ کا جو انسٹالمنٹ پلان ہوگا وہ تین سے ساڑھے تین سال کے آپ نے جو اس کی ادایگی کرنی ہے وہ آپ نے ساڑھے تین سال میں کرنی ہے لیکن آپ کو اس کا کبزہ ڈیٹھ سال میں مل رہا ہے ڈیٹھ سال کے بعد آپ وہاں پہ اپنا پلوٹ لیں اپنا گربنہ وہاں پہ رہنا شروع کر دیں اور اپنی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کنٹینو رکھ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سے ایک کمپیریسن تھا لاہور سمارٹ سیٹی کا اور کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے اور لینڈ کے حوالے سے جو میں نے ایک میرے ایک تجزیہ تھا جو میں نے پچھلے دو ڈائی سال سے یہاں پہ کام ہوتا ہوا دیکھا اس کا مدد نظرکتے ہوئے میں نے آپ کو لاہور کے بارے میں بتایا مزید اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے کچھ آپ جاننا چاہ رہے ہیں آپ کی کوئی کوئی قیسچن ہے کیوری ہے تو نیچے ہمارا کانٹیکٹ نمبر دیا جا رہا ہے ہماری ویب سیٹ دی جا رہی ہے آپ ہم سے اینی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو ہماری ٹرس مارک کی پروفیشنل ٹیم ہے وہ آپ کی تمام اور قیسچنز اور کیوریز کو انٹرٹین کرنے کے لئے 24x7 آبیلیبل ہے تھانکیو سو مچ